گوڈ مورننگ کلاس سکس ایس 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 ٹی میں آج ہم ہسٹری کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے ہسٹری کا چاپٹر نمبر سکس اور اس چاپٹر کا نام ہے The Early States Early States میں ہم جن پاداس اور مہا جن پاداس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے ہسٹری پورشن کی پیچ نمبر فورٹی سکس پہ ہیں ٹھیک ہے تو Early States یعنی کہ پرانے زمانے کے سٹریٹ یعنی کہ آج سے 3-4000 years back بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس ٹائم جو ہے سٹریٹ کیسا ہوتا تھا اس بارے میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے جیسے ابھی کا سٹریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ہے نا کل ہی ہم نے ایک سیوکس کا جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے ڈیموکریسی کے بارے میں ہم نے پڑھا زیادہ تر اس میں ہے نا تو آج کل کا سٹریٹ یا کنٹری دیش کیسا ہوتا ہے اس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے اس کو کیسے مینج کیا جاتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہے نا تو ہم اس چپٹر میں Early States کے بارے میں پڑھیں گے پرانے States کے بارے میں پڑھیں گے جو کیسے ہوتے تھے لوگ کیسے رہتے تھے ان کو کیسے سنبھالتے تھے اور ان کو کون سنبھالتے تھے ویسے ہی ابھی جو ہم Election دیتے ہیں Election Award دیتے ہیں اس طرح سے ہم Government بناتے ہیں کیا آج سے تین ہزار سال پہلے یا چار ہزار سال پہلے جو ہے ویسے ہی بناتے ہوں گے جو ابھی بناتے ہیں ابھی جو States ہوتا ہے کیا ویسے ہی پہلے بھی ہوتا ہوگا ٹھیک ہے تو اس بارے میں ہم اس چپٹر میں دیکھتے ہیں اور اس میں جن پداس اور مہا جن پداس کر کے ایک ہم آتے ہیں جو Early Form of State ہے ٹھیک ہے جو اس بارے میں یہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس چپٹر میں اچھے سے سمجھاؤں گی ٹھیک ہے Early States سب سے پہلا ہے Source of Information جو Early States کے بارے میں جو ہے جن پداس اور مہا جن پداس کے بارے میں ہمیں information جو ہے کہاں سے ملتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں کس کو کیا پتا کی کیسا ہوتا ہوگا ہے نا تو وہ ہمیں ملتا ہے Source ہوتا ہے information کا اس سے ملتا ہے جو کیا کیا ہے جو الگ الگ religion کا الگ الگ religion کا text ہوتے تھے بک ہوتا تھا اس میں سے ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ جتاکا ٹیلز بھرمنا اپنشات رامیانہ مہابارتہ جو ہے یہ سارے جو ہے ریلیجس بک ہے جو اس زمانے کے ٹائم پہ لکھا ہوا تھا اور اس بک میں جو ہمیں Early States کے بارے میں information ملتے ہیں اور کچھ archaeological evidence بھی ملتے ہیں چیزیں ملتے ہیں ٹوٹے فوٹے چیزیں ملتے ہیں موٹس ملنا برتن کا ملنا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں information ملتے ہیں کس بارے میں Early States کے بارے میں ٹھیک ہے جن پداس اور مہا جن پداس کے بارے میں اب جن پداس کیا ہوتا ہے مہا جن پداس کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی ٹھیک ہے جن پداس to مہا جن پداس جب ہم نے اس سے پہلے والے چپٹر میں history میں ہم نے پڑا تھا انڈیس ویلی سیویلائزیشن کے بارے میں ہے نا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے سیویلائزیشن آیا تھا کس طرح سے development آیا تھا اور کس طرح سے advancement ہوا تھا اور کس طرح سے ایک دم سے وہ سارے ختم ہو گئے وہ سارے ختم ہو گئے decline ہو گئے ہے نا تو اس کے بات تو اس کے بات جو ہے کیا ہوا تھا انڈیے کے continent میں a group of people آیا تھا people آیا تھا کہاں سے آیا تھا central ایشیا سے آیا تھا ٹھیک ہے اس group کو اس people کو ان لوگوں کو کہتے تھے Aryans کیا کہتے تھے Aryans یہ Aryans جو ہے انڈیا کے north western part سے north western part سے اس side سے انڈیا میں انٹر ہوا تھا ٹھیک ہے تو انٹر ہوا تھا یہاں پہ وہ لوگ اس طرح سے یہاں آئے اور جہاں پہ یہ لوگ پہلے جہاں پہ یہ یہاں پہ لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ یہ mix ہو گئے ٹھیک ہے کون Aryans جو کہاں سے آئے تھے central ایشیا سے آئے تھے کون تھے a group of people تھے ٹھیک ہے تو یہ لوگ انڈیا کے north western side سے آئے تھے انڈیا میں تو جو انڈیا میں پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ وہ mix ہو گئے ان کا کچھ culture یہاں پہ ان لوگوں نے اس کو adapt کیا اور یہاں کا culture جو ہے انہوں نے Aryans نے adapt کیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے culture میں intermaxing ہو گئے سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں کہ یہ جب Aryans آئے تھے انہوں نے ایک جو metal جو ہے وہ introduce کیا تھا وہ وہ آئیرن یعنی لوہا ٹھیک ہے اور انہوں نے لائے تھا horse گھوڑا ایسا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو iron جو ہے کیا ہوتا ہے لوہا جو ہے بہت ہی لوہا جو ہے ایک metal ہوتا ہے جو بہت ہی hard ہوتا ہے ہے نا سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے horse تو یہ گھوڑا ہے animal ہے ٹھیک ہے تو جب iron آیا society میں یہ iron جو metal آیا تو اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کو جو جیسے کی کھیتی باری کرنا یا جیسے کی پیڑوں کو کاٹنا جو ہے وہ جو ہے iron کے بنے tools سے weapon سے جو ہے ان کے لیے زیادہ آسانی ہو گئے پیڑوں کو کاٹنا زیادہ آسانی ہو گئے iron ہے کیونکہ ان کے پاس ٹھیک ہے حل جو وہ بنانا ان کے لیے آسان ہو گئے ٹھیک ہے تو جب iron آیا society میں تو وہ لوگ کیا کرنے لگے زیادہ سے زیادہ جو ہے جنگلوں کو پیڑوں کو وہ لوگ کاٹنے لگے ٹھیک ہے پیڑوں کو کاٹ کے وہ لوگ اس پہ کیا کرنے لگے field یعنی کھیتی باری کرنے لگے اس کو کھیت بنایا اور اس پہ وہ لوگ agriculture کرنے لگے تو میں نے آپ کو اس سے پہلے والے chapter میں history میں میں نے بتایا جب agriculture start ہوا تو settlement شروع ہو گیا ہے کی نہیں یاد ہوگا نا تو settlement یعنی کہ ایک جگہ پہ بس جانا ٹھیک ہے تو agriculture شروع ہوا تب ہی تو settlement آئیں گے نہیں تو settlement کیسے آئیں گے لوگ ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کرتے رہتے تھے تو پھر جب انہوں نے agriculture کیونکہ اس کھیت کی دیکھ بال کرنی ہوتے ہے اس پہ پانی ڈالنا ہوتا ہے اس کی دیکھ بال جانوروں سے بچانا ہوتا ہے تو اس لئے وہاں پہ settlement شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو جب یہ settlement شروع ہوا وہاں پہ states کی ضرورت پڑے government کی ضرورت پڑے ٹھیک تو تو کیا ہوا تو یہ میں نے آپ کو irons کے بارے میں بتایا irons جو ہے اس group of people تھے جو یہاں پہ آئے تھے اور یہاں کے انڈیا میں جو پہلے سے ہی لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ وہ لوگ intermix ہو گئے تو یہاں کا کچھ culture انہوں نے adapt کیا انہوں کچھ tradition culture انہوں نے adapt کیا ٹھیک تو وہ لوگ کیا کرنے لگے ایک جگہ پہ settled ہونے لگے ٹھیک تو settlement جو ہے اب ان کا settlement جو ہے وہ permanent ہونے لگا یعنی کہ ایک ہی جگہ پہ پورے ہر time کے لیے رہنا ہمیشہ کے لیے رہنا family ہو گئے ٹھیک پرمنٹ ہو گئے ٹھیک اب یہ settlement جو ہوتا ہے کیا settlement میں کیا ہوتا تھا settlement جب ہوتا ہے جب وہ لوگ ایک جگہ پہ بسنے لگے تو الگ الگ tribe ہوتے تھے کیا ہوتا تھا tribe یعنی جس tribe کو کیا کہتے جن جاتی ٹھیک اس کو جنہ بھی کہتے ہیں ٹھیک جنہ کہتے تھے وہ لوگ ایک الگ tribe میں وہ settled ہونا شروع ہوا tribe میں کیا ہوتا تھا tribe میں بہت سارے families ہوتے تھے ایک group of family مل کے کیا بناتے تھے tribe for example میں آپ کو یہاں پہ دکھاتے ہوں جیسے کی یہ ایک family ہو گیا یہاں پہ ایک family ہو گیا یہ ایک family ہو گیا یہ ایک family یہ ایک family یہ ایک family یہ ایک family اور یہ ہو گیا پورا اس کو group میں اگر کریں گے اس کو tribe کہتے ہے یہ family یعنی کہ اس کو کula کہتے تھے ٹھیک ہے اس کو یہ جب کچھ کula مل کے ایک tribe بنتا تھا ٹھیک اس کو کی کہتے ہے tribe یعنی کی جنا کہتے ہے یہ tribe ہوتا ہے یعنی کی جنا ٹھیک ہے تو وہ لوگ اس طرح سے settled ہونا شروع ہو گئے یہاں پہ family ہو یہاں پہ family مل کے ایک tribe بنایا ٹھیک ہے these tribal settlements were first state اور یہ جو ہے پہلا state ایسا ہوتا تھا سمجھ میں آیا they were called janapadas اس کو janapadas کہتے تھے اور اس کا ایک head ہوتا تھا جو ایک انسان ہوتا تھا جو اس janapadas کو سمبالتے تھے ٹھیک جو اس janapadas کو یہ سمبالتے تھے تو یہ ان کا کیا ہوتا تھا راجن یہ اس کو وہ لوگ کہتے تھے راجن یہ راجن ہو گئے یعنی کی چیف اب یہ پورے ایک tribe کو اس کو کیا کہتے تھے janapadas کہتے تھے اب اس کو سنبھالنے کے لئے ایک انسان ہوتا تھا جس کو وہ لوگ کیا کہتے تھے راجن کہتے تھے ٹھیک ہے اب یہ for example یہ ایک tribe ہے ٹھیک ہے یہ ایک janapadas ہے اسی طرح سے الگ الگ جگہ یہ ایک tribe ہے ٹھیک اب یہ اس کو وہ سنبھال کے لئے ان کا بھی ایک ہوتا ہے راجن ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے ان کا بھی ایک راجن ہوتا ہے اب یہاں پہ بھی ایک tribe ہے ٹھیک ہے اب اس کو بھی کیا ان کا بھی کیا ہوتا ہے ان کو بھی سنبھال نے والا ایک انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ان کا راجن ہے سمجھ میں آیا اب یہ کیا ہوتا ہے یہ سارے یہاں پہ بھی ایک tribe ہے یہاں پہ بھی ایک جنہ پہ ہے یہاں پہ بھی ایک جنہ پہ یہاں پہ بھی جنہ پہ جنہ پہ کس سے بنتا ہے الگ کلاس یعنی کی فیملی سے بنتا ہے ٹھیک ہے ان کو سنبھالنے کے لئے بھی راجن ہوتا ہے ان کو سنبھالنے کے لئے بھی ایک راجن ہوتا ہے اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہمیشہ ایک دوسرے اپنے territory یہ ان کا جگہ ہو گیا territory ہو گیا ہے نا اس کو بھڑانے کی اس کو اور بھی فیلانے کی کوشش کریں گے ٹھیک آپ کو اس میں سے سب سے بڑا جنہ پداس کون سا لگتا ہے this one کیونکہ اس میں بہت زیادہ فیملی ہے کلا بہت زیادہ ہے تو یہ زیادہ بڑا ٹرائب بن گیا ہے نا یہ بڑا جنہ پداس بن گیا اب یہ راجن جو یہ راجن ہوتا ہے اس کو راجن کہتے ہے جو ایک ٹرائب کو جنہ پدا کو سنبھالتے ہے یہ راجن کیا کرنے کی کوشش کریں گے ہمیشہ یہ سارے راجن جو اپنے تیریٹری کو اپنے جگہ کو اپنے پاور کو فیلانے کی کوشش کریں گے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں ٹھیک اب یہ کوشش کریں گے یہ تو چھوٹا سا ٹرائب ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ اس پہ اٹیک کر اس کو جو بہت سارے ایسے ٹرائب ہیں بہت سارے ایسے جن پہ آگ یہ کیا کریں گے اب یہ بھی اس کے اندر آگیا تو یہ تو اور زیادہ پاور فول ہو گیا اب یہ کیا کریں گے اس پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہرائیں گے یہ نہیں رہیں گے تو یہ کیا کریں گے اس طرح سے اپنے انڈر ایسے لائیں گے اپنے پاور کے انڈر وہ لائیں گے ٹھیک ہے اب یہ بھی اس کے انڈر آگیا یہ بھی اس کے انڈر آگیا یہ بن گیا جنب پہلے سے مہا جنب پہلے مہا سٹیٹ ہوا کرتا تھا سمجھ میں آیا ایک دوسری کے جگے کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے تھے یہ ہی کوشش رہتا تھا کہ کس طرح سے ایک دوسرے پہ اٹیک کرے کہ کس طرح سے اس کا ٹیٹری بھی اپنے انڈر لے آئے ٹھیک ہے ون پارفول سٹیٹ جنب امرج آفٹر ڈیفیٹنگ سمال سٹیٹ اور جنب آداز کم ٹو بی نون ایس مہا جنب آداز جب پاور فول ایک جنب آداز دوسرے جو سمال جنب آداز پہ اٹیک کریں گے اس کا ٹیٹری بھی اپنے جگہ پہ اپنے انڈر لائیں گے اس کو کہتے ہے مہا جنب آداز ٹھیک ہے بودھس کا بودھس کا ایک ریلیجن کا بک ہے جو ہے انگ تارہ نکایا اور دگا نکایا کر کے دو بک ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ اس زمانے میں سکسٹین مہا جنب آداز ہوا کرتے تھے سکسٹین کتنے سکسٹین مہا جنب آداز جو ہے سوسائیٹی میں ایکزسٹ کرتے تھے سمجھ میں آیا سکسٹین مہا جنب آداز سوسائیٹی میں ایکزسٹ کرتے تھے ٹھیک ہے اس میں سے سب سے پاورفول جو جنب مہا جنب آداز ہوتا تھا وہ ہوتا تھا مغدہ مغدہ کے بارے میں ابھی ہم اس کے جو نیکس جو چاپٹرز آئیں اس میں ہم مغدہ ایمپائر کے بارے میں پڑھیں گے مغدہ جو ہے مہا جنب آداز تھے وہ سب سے اس میں ایسے سکسٹین مہا جنب آداز ہوا کرتے تھے اور ان سکسٹین مہا جنب آداز میں مغدہ جو ہے سب سے پاورفول ہوتے تھے ایک پاورفول کینگڈم ایسے پاورفول کینگڈم جو ہے مغدہ جو ہے وہ ایمورج ہو گیا اور باقی اور بھی بہت سارے ایسے پاورفول سٹیٹ تھے جو ہوتے تھے آونتی وچسہ کوسالہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا تھا اب جو ہے ہم سٹیٹ 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 کر رہے ہیں سٹیٹ کیا ہوتا ہے سٹیٹ سٹیٹ سورنٹی آورا جوگرافیکل ایریا ایک راج نیتک سنگھٹن ہوتا ہے پولیٹیکل ارگنائزیشن ایک سٹیٹ جو ہے ایک راج نیتک سنگھٹن ہوتا ہے جو آزاد ہوتا ہے سورن ہوتا ہے کہاں پہ اپنا ہی ان کا ایریا ہوتا ہے جوگرافیکل ایریا ہوتا ہے وہاں پہ سورن بالکل آزاد ہوتا ہے جیسے کہ یہ یہ ایک سٹیٹ ہے ٹھیک اب جو دوسرا اس کا کوئی باہر سے اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا ٹھیک اب یہ راجن ہے اب یہ راجن کیا کریں گے اس پہ رول کریں گے راج کریں گے ٹھیک وہ اپنے مرضی سے اس جنب ادھاس کو وہ اپنے مرضی سے ہینڈل کریں گے اس کو سنبھال لیں ٹھیک اب یہ ہی قانون بنائے گا یہ راجن یہ ہی قانون بنائے گا یہ جو ہے لوگوں کو اس کا کہنا اس کو مان نہ پڑتا ہے عبی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو یہ جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ جو ہے وہ سب سے اوپر ہوگا ٹھیک ہے باقی لوگوں کو یا باقی جنب ادھاس کو جو یہ کہتا ہے اس کو ماننا پڑے گا تو یہ اپنا آرمی خود رکھ گا اپنے پاس ہو گا تو لوگوں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے اس کو دے جائیں گے تو وہ اس ٹیکس سے کیا کریں گے اپنے مرضی سے وہ کریں گے اس پہ آرمی مینٹین رکھیں گے وہ تاکہ کوئی اس پہ آٹیک کرے تو اس سے بچا سکے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے آرلی سٹیٹس سمجھ میں آیا تو آرلی سٹیٹس جو دو طرح ہوتے تھے ایک ہوتا تھا مونارکی اور دوسرا ہوتا تھا ریپبلک ٹھیک ہے مونارکی اور ریپبلک مونارکی کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے اس سے پہلے والے چپٹر جوسیوکس میں ہم نے پڑھا تھا مونارکی میں کیا ہوتا ہے ریپبلک میں کیا ہوتا ہے جو ریپبلک ریپبلک نہیں ہوتا ہے اس میں بھی ہیڈ ہوتا ہے مگر اس ہیڈ کو لوگ چونتے ہیں پیپل چونتے ہیں مونارکی میں راجہ ہوتا ہے وہ ہرائیڈیٹری ہوتے ہیں اگر فادر راجہ ہے تو اس کا سن بھی راجہ بنے گا ایسا ہوتا ہے مگر ریپبلک میں بھی ہیڈ ہوتا ہے اور اس ہیڈ کو لوگ چونتے ہیں سمجھ میں آیا اس طرح سے پہلے ارلی سٹیٹس جو ہے اس طرح سے امرش ہوا پہلے جو سوسائیٹی میں کلا آیا فیملی آیا ٹھیک پھر اس کے بعد جنہ آیا ٹرائپ آیا ٹھیک جنہ سے کیا آیا جنہ پادہ جنہ کو سنبھالنے کے لیے ہونا چاہیے ایک راجہ ہونا چاہیے ہیڈ ہونا چاہیے جس کو وہ لوگ راجن کہتے تھے اس کو جنہ پادہ کہتے تھے ٹھیک ہے ایسے مہا جنہ پادہ کتنے ہوتے تھے اس میں سے جو مغ ہدا جو ہے سب سے پارفول کنگڈم بن کے امرش ہوا وہ کیسے امرش ہوا ہم اس نیکس چپٹر میں پڑھیں گے مگر اس چپٹر میں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے مونارکی اور ریپپلک دو طرح کے ہوتے ہیں یہ پڑھیں گے کل مونارکی اور ریپپلک میں تھوڑا سا ہم ڈیٹیل پڑھیں گے ٹھیک ہے ڈیٹیل کلاس